واجبہ ہے جو آپ نے منت مانی ہوئی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں غریبوں کو کھانا کھلاوں گا اس طرح کے کھانے میں آپ امیر آدمی کو شریک نہیں کریں گے لیکن جو عام صدقات ہیں جس طرح عیدِ قربان کی قربانی یہ بھی صدق ہے حقیقہ یہ بھی صدق ہے تو یہ آپ امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے آپ دیں جو بھی فارم ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کیا غیر مسلم قصائی سے قربانی کا جانور زبا کروا سکتے ہیں یعنی چھوڑی وہ پھیرے اور تکبیر ہم کہیں تو غیر مسلم اگر کرسچن ہے نا تو وہ خود بھی اللہ ابر کہہ کے زبا کر دے تو اس کا زبیہ حلال ہی ہوگا سورہ المائدہ میں موجود ہے کہ اہلِ کتاب کا زبیہ تمہارے لئے حلال کیا گیا لیکن اگر وہ بتپرست ہے اور اہلِ کتاب میں سے نہیں ہے پھر اس کی چھوڑی پھیرنا کافی نہیں ہے چھوڑی آپ ہی پھیریں اور زبا کریں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اسے کہ وہ پکڑ کے رکھے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک چھوڑی پھیر نہیں ہے تو آپ بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے چھوڑی پھیر دیں اس میں کیا مسئلہ ہے اگر اثر کی جماعت کے ساتھ زور کی نیت کر کے پڑھ لیں اور بعد میں اثر پڑھ لیں تو یہ ٹھیک ہے یہی کرنا چاہیے ترتیب تاکہ قائم رہے امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو تو نماز درست ہے بخاری مسلم میں آئے معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبیل اسلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر اپنی قوم میں جا کے عشاء میں ان کی امامت کرتا تھا وہ حضرت معاذ ابن جبل کی نفلی نماز ہوتی تھی کیونکہ حضور کے پیچھے اپنے فرض تو پڑھ گئے ہیں وہ وہاں جا کے وہ نفل امام نفل نیت کیا ہوتا تھا اور پیچھے لوگ فرض پڑھ رہے ہوتے تھے اس حدیث سے امام ادعود نے امام بخاری نے باقی ایمان ارزل نکالا ہے امام شافی نے کہ متنفل کے پیچھے فرض والے کی نماز درست ہے تو یہ تو بدرجہ اولا درست ہے جو آپ نے کہا کہ زور کی نماز ایک بندہ پڑھا رہا ہے آپ اثر کی نماز پڑھا رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے زور نیت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کی زور ابھی رہتی ہے اور بعد میں آپ اثر پڑھ لیں اپنی ترتیب بھی قائم رکھیں لیکن مغرب عشاء کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور آپ نے مغرب نہیں پڑھی بھی پھر آپ عشاء والے کے بیچے عشاء ہی پڑھیں گے مغرب کی نماز بعد میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بیچے تو آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں بہن بھائی کو کن شرائط پر زکاة دی جا سکتی بہن بھائی کو ویسی زکاة لگ جاتی شرطوں کی ضرورت ہی نہیں سب سے بہتر مسرف بہن بھائی کو زکاة دینے ماں باپ اولاد دادی دادا نانی نانا پوتی پوتا نواسی نواسہ ان کو زکاة نہیں لگے گی بہن بھائیوں کو تو لگے گی کیا مرے ہوئے لوگوں کے لئے صدقہ کا سواب ان کو پہنچتا ہے بالکل پہنچتا ہے جی اسالے سواب کے دس طریقے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں صدقہ اور خراج سب سے بیسٹ ذریعہ ہے میت کو نفع پوچانے کا اس کے مرنے کے بعد بخاری میں موجود ہے نا حضرت سعید ابن عبادہ سفر سے واپس آئے انہوں نے کہا میری ماں فوت ہو گئی تھی یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں کوئن خدوا کے ان کی طرف سے اسالے سواب کروں تو کیا میری ماں کو اس کا سواب پہنچے گا تو آپ نے فرمایا ہاں پہنچے گا عورت کا جو